موسیقی ایسا ہوتا ہے کہ مقصد حاصل کرنا ہے نا تو وہ کہتے ہیں اپنی جو چادر ہے اس حساب سے پاؤں پھلاو لیکن ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمیں پاؤں نہیں بلکہ چادر بھی دیکھنے چادر پھلا لو پاؤں کے خیر ہے اچھا ایک بات یاد رکھتا ہے یہ جو معاورہ ہے اس کو میں دو طرح بولتا ہوں کہا جاتا ہے کہ چادر دیکھ کے پاؤں پھلائیں بلکل بڑی اچھی بات ہے سمجھداری اپنی کپیسٹری کو دیکھنا چاہیے اپنی حدود کو دیکھنا چاہیے لیمٹیشنز کو دیکھنا چاہیے لیکن کبھی کبھی جرت کر کے چادر کو بڑا کر لینا چاہیے یعنی چادر دیکھ کے پاؤں جو پھلانے ہیں وہ تو زہمت کریں منت کر کے چادر ہی بڑی کر لیں آپ کو ہمت کریں چادر بڑی ہو جائے گی تو آپ پاؤں زیادہ پھلا سکیں پرابلم ہی ہوتی ہے کہ ہم گلے شکوے شکایتیں کر کر کے اپنے حالات کو نہیں بدل رہے ہوتے ہیں اگر ہمت کریں تو ہمارے حالات بدلے جا سکتے ہیں حالات بدلنے کے لیے فقط آپ کو ویل پاور چاہیے جرت چاہیے ہونسلا چاہیے ڈیٹرمینیشن چاہیے کلائریٹی چاہیے جتنا زیادہ آپ کلائر ہوتے ہیں پوزیٹیو ہوتے ہیں اور سیلپ ڈیپینڈنڈ ہوتے ہیں اتنا آسان ہوتا ہے آپ کے لیے حالات کو بدلنا اچھا شایدی چالیس سال کی عمر کے جو ہم بات کر رہے ہیں اس سے پہلے ہمیں گولز حاصل کرنے ہیں اس دوران ہمیں بہت سے اپس ان ڈاؤنس کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس کے لیے انسان کو کیسے تیار رہنا چاہیے دیکھو بات یہ ہے جب آپ نے تیار کر لیا کہ یہ سارے جو ٹارگٹس ہم پروگرام میں بتا رہے ہیں اپنے اچھیو کرنے ہیں پھر کچھ ہو جائے آندھی چلے توفان چلے موسم اندر کا اچھا کچھ آپ نے اچھیو تو کرنا ہے دیکھیں آپ کی بڑے اچھا جم رانس کا جملہ ہے وہ کہتا ہے آپ کامیاب ہیں یا ناکام ہیں دونوں آپ کے انتخاب تھے وہ انتخاب شعوری تھے کہیں نہ کہیں انتخاب ضرور تھے اچھا وہی بات آگی نا کہ فیصلہ کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی ہے امت نہیں ہوتی اگلا پوائنٹ یہ ہر جگہ امی سے پوچھ کے نہیں چلنا ہوتا زندگی میں خود آپ کو بھی فیصلہ کرنے ہوتے ہیں ایسے کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں شادی کے بعد بھی نا ایون کے بیوی کی اجازت ہوتے ہیں لیکن اس کے بعد جو ہے پہلے کہتے ہیں امی سے پوچھ لیتے ہیں پھر آگے آپ سے فیصلہ ہی ہیں آپ دونوں ملکہ فیصلہ کر لیں اس بارے میں آپ سے پوچھوں گی بریک کے بعد خوش آمدید قاسم علی شاہ کے ساتھ یہ گفتگو کا سسلہ جاری ہے ہم بات کرے سے بریک سے پہلے کہ چالیس سال سے پہلے اپنے آپ کو ایک آزاد خیال تصور کرنا لازمی ہے شاہ جی اس میں کتنی صداقت ہے کہ کوئی انسان کر پاتا ہے کہ نہیں اچھا دیکھیں آزاد خیال کا قطعی مطلب یہ نہیں ہے جو آج آزاد خیالی کی بات کی جاری ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس وہ پریشرز نہیں ہیں یہاں اس طرح کی مشکلات اور پرابلمز کو آپ نے سالو کر لیا ہے کہ جو آپ کرنا چاہتے ہیں یا جو آپ سوچنا چاہتے ہیں آپ ڈیپینڈنٹ نہیں ہیں کہ حالات بدلیں گے موسم بدلے گا چار بندے راضی ہوں گے تو میں کچھ کروں گا اگر آپ سلپ ڈیپینڈنٹ ہیں آپ اپنے آپ پہ اپنے ٹیلنٹ پہ اپنی ذات پہ اپنے پوٹنشل پہ اپنی سٹرنگ پہ نسار کرتے ہیں اس کا مطلب ہے آپ سلپ ڈیپینڈنٹ ہو گئے ہیں پرابلم ہی ہوتی ہے کہ ہمارے بڑے لوگ ہوں بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کی عمریں گزر جاتی ہیں لیکن مارکٹ حراب ہوئی حالات خراب ہوئے معاشرہ خراب ہوا کوئی نراز ہوا تو وہ آؤٹ آف سنس ہو جاتے ہیں سلپ ڈیپینڈنٹ ہونا لیبریٹ کی فیلنگ کہ میرے پر آزاد ہیں بندے ہوئے نہیں ہیں یہ بڑا ضروری ہے اس کے لئے یہ مچور ہونے بھی بہت لازمی ہوگا کس عمر میں آکر بندہ پتہ لگتا کہ کس طرح سے مچور ہو گیا ہے میرا ماننا یہ ہے کہ جو سارے کے سارے پوائنٹ سارے ڈسکس کر رہے ہیں نا یہ ہے ہی مچوریٹی کے پوائنٹس یہ کسی مچور بندے میں پائے جاتے ہیں ہم مچور بندوں میں نہیں پائے جاتے ہیں لیکن کون سی ایسی ایج ہے جہاں پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے یہ اپنے گول سیٹ کر سکتا ہے دیکھئے گول سیٹنگ تو ساری زندگی چلتی ہے زمان ہے تالبلمی میں نمبر لینے کی گول سیٹنگ ہوتی ہے پروفیشنل لائف میں آپ جاب لینے کیلئے بھی گول سیٹنگ کر رہے ہوتے ہو شادی کسی کرنے بھی گول سیٹنگ ہوتی ہے لیکن یہ آج کی گول سیٹنگ ہے چالیس سال کی عمر تک پہنچتے ہوئے یہ چیزیں آپ نے مکمل کر لینا ہے نیکسٹ جو پوائنٹ آ جاتا ہے وہ نیلم آتا ہے کہ آپ کو جو نولیج آف یور ٹویڈ ہے اپنے پیشے کا علم اپنے پیشے کی ایکسپرٹی اپنے پیشے کا جو فن اور ہنر ہے وہ ضرور آپ کو آنا چاہیے پروبلم ہی ہوتی ہے کہ لوگ ایک عرصہ سے ایک کام میں ہوتے ہیں یعنی فرض کیجئے پچیس سال کی عمر میں روزگار کا سنسلہ شروع ہے دکان فیکٹری کاروبار نوکری کچھ بھی کیا چالیس سال کی عمر تک پہنچنے کے باوجود وہ مقصد نہیں اس کو مریا ایسا کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے روزگار کے چکر میں پڑھ کے وہ کہتے ہیں گزر تو رہی ہے تو قابلیت بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو knowledge of trade ڈازمی بتاؤنا چاہیے کہ زمانے کے کیا ڈھنگ بدلے ہیں طریقہ کار کیا بدلے ہیں اس کے مطابق اب چھوٹی سی مثال آپ کو دیتا ہوں جتنی ٹریننگز ہیں اور mid-career ٹریننگز ہیں گورنمنٹ کی آفیسرز کی جوڈیشری کی بیروکریٹس کی آرمی کی ہر جگہ پہ even corporate میں جگہ جگہ ٹریننگز کا ایک کلچر آنا شروع ہے کہ آپ mid-career پہ ٹریننگ دو دوبارہ ٹریننگ نپا بھیجو MPDD بھیجو یہاں بھیجو سٹاف کالج بھیجو سکول آف انفرنٹری فوج میں ہر جگہ پہ ٹریننگز ہیں یہ ٹریننگز ہیں اس لیے کہ knowledge of trade بڑھ جائیں جس پیشے ہیں جس چھوڑے میں آپ ہیں اس میں رنگیں جائیں یہ رنگا جانا بڑا ضروری ہے وہ اگر آپ فیلڈ کچھ ہے اور آپ کی maturity اس فیلڈ میں نہیں آرہی آپ کی command نہیں آرہی آپ پہ وہ چیز تاری نہیں ہوئی اس کا مطلب ہے آپ مچھور نہیں ہوئی